اسلام علیکم ایویس آج کا ہمارا ٹوپک ہے س ای او یعنی سرچ انجن اپٹمائزیشن سرچ انجن اپٹمائزیشن ایک فروسز ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آن لائن کانٹینٹ یا ویب سائٹ کی ویزیبیلیٹی سرچ انجن ریزرٹ پیج کے اوپر بڑھا سکتے ہیں سرچ انجن اپٹمائزیشن کا بنیادی مقصد ہماری ویب سائٹ کی اوپر جو ہے آرگینک ٹریپک لے کے آنا ہوتا ہے یعنی پری آپکاس ٹریپک لے کے آنا ہوتا ہے مختلف سرچ انجن سے جیسے کی یاہو بینگ گوگل وغیرہ وغیرہ سرچ انجن اپٹمائزیشن کرتے وقت ہم مختلف چیزوں یعنی سٹریٹیجیز اور تکنیکز فانو کرتے ہیں جیسے کہ ہمارے پاس ہو گیا کیورڈ ریسرچ کیورڈ ریسرچ ہم مختلف ٹولز سے کرتے ہیں ہم اپنے بیزنس یا سرویسز کے لئے ایک ایسا کیورڈز ڈونتے ہیں جس کا جو ہمارے بیزنس یا سرویس ریلیٹڈ بھی ہو اور اس کا سرچ واریوم بھی ہائی ہو دوسرے نمبر پہ ہمارا آن پیج ایسیو آن پیج ایسیو یعنی ہمارے ویب سائٹ کے اندر جو پیجز ہیں ویب پیجز ہیں ان کو ہم کیا کر سکتے ہیں ان کے ایلیمنٹ کو ہم اس طریقے سے اپ ڈیٹ کرتے ہیں تاکہ سرچ انجن ریزرٹ پیج کے اوپر ہمارا ریزرٹ اچھا ہو یعنی ہمارے میٹر ٹیگز میٹر ٹائٹل اور ڈسکریپشن اور اس کے علاوہ ہمارے کنٹینٹ جو ہے جو کی ورڈز ہم نے سرچ کی ہوئے یا یا یوپ ریزز ہم نے سرچ کی ہوئے ان کو ہم اپنے کنٹینٹ کے اندر ایسیٹ کرتے ہیں ترتیب دیتے ہیں تاکہ ہمارا ریزرٹ جو ہے ویب پیجز جو ہے اس کی ایلیمنٹ اچھی ہو اور ریزرٹ اگر اوپر ہمارا ریزرٹ اچھا آج آجائے تیسے نمبر پہ آپ پیج ایسیو آپ پیج یعنی کسی ترڈ پارٹی ویب سائٹ یا سوشل میڈیا ویب سائٹ سے جو ہم بیک لینکس کے ترور جو ٹرپک لیتے ہیں جو ہماری ویب سائٹ آثاریٹی یا ریلیونسی بڑھاتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کو آپ پیج ایسیو کہتے ہیں یعنی ہم نے کسی ترڈ پارٹی ویب سائٹ پہ خود یا کسی اور نے ہمارا بزنس یا سرلیٹیڈ ڈیٹا ڈالیا اور اس میں کوئی لینک ڈالا جو جس کے ذریعے سے ہم اپنے ویب سائٹ کے اوپر ٹرپک لیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں اور پیج ایسیو کہتے ہیں چودھے نمبر پہ ٹیکنیکل ایسیو ٹیکنیکل ایسیو نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے ٹیکنیکل چیزوں کا خیال رکھنا ہے جیسے کہ سب سے پہلے ہم نے ویب سائٹ کی جو سپیڈ ہے وہ چک کرنے ہوگی کہ آیا ہماری ویب سائٹ جو ہے وہ سکنڈوں میں کلتی ہے یا مینٹوں میں کلتی ہے یعنی ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اس کی سپیڈ کو سٹ کرنا ہے تاکہ یہ چند سکنڈوں کی اندر ہی کل جائے اور اس کے علاوہ ہم نے کیا کرنا ہے ہمارا دوسری نمبر پہ موبائل پرنٹی اس کو بنانا ہے اپنے ویب سائٹ کو اور کرالی بریٹی بھی اس کی وہ کرنی ہے اور اس کی جو کنٹنٹ ہے اس کو کیا کرنا ہے اس کو صحیح طریقے سے دارنا ہے یعنی یہ نہیں کہ مختلف کٹیگریز پھر اس کے اندر کٹیگریز اگر یہ ترتیب سے آئے تو کیا ہوگا یہ اس کا سٹرکچر ہمارے پاس صحیح ہوگا لیکن اگر ہم نے یہ ساری چیزوں کو میکس کیا تو پھر یہ کیا ہوگا سٹرکچر اس کا صحیح نہیں ہوگا نہ اس کا سمجھ کیا کسی یوزر کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا اور اگر مطلب کوئی سرچ انجن اس کے انڈیکسنگ کے لیے آتا ہے ہمارے ویبسائٹ کے انڈیکسنگ کے لیے آتا ہے تو اس کے بھی سمجھ میں نہیں آیا اس کی بھی سٹرکچر ہماری جو ہے نا وہ اچھی ہونے چاہیے ہمارے ویبسائٹ کی تاکہ ہمارے انڈیکسنگ کوئی بھی سرچ انجن کرتا ہو یا کسی سرچ انجن کے لیے ہم نے اپنے انڈیکسنگ کی سرکچر ڈالی ہوئی ہو تو وہ صحیح طریقے سے ہمارے انڈیکسنگ کر سکے تاکہ سرچ انجن ریزرڈ پیج کے اوپر ہمارا ریزرڈ اچھا ہو اس کے علاوہ جب آلڑی میں کنٹینٹ کے اوپر تو ہم نے بات کی لیکن کنٹینٹ لازمی ایسی ہی ڈالنی ہے ہم نے کہ ہم یہ ہماری ٹارگٹ آڈینس کے مطابق ہو یہ نہیں کی ملتب ہماری ٹارگٹ آڈینس کوئی اور اور کنٹینٹ ہم نے کسی اور کی ڈالی ہو دونوں کو کنٹینٹ آڈینس اور کنٹینٹ دونوں کو کیا کرنا ہے ایک کرنا ہے ایک ہی آڈینس کے مطابق ہم نے اپنے کنٹینٹ ڈالنی ہے اگر ہماری کنٹینٹ ہمارے ٹارگٹ آڈینس کے مطابق ہو تو آٹومیٹکلی ہمارا جو ٹرپک آئے گا ہمارے ویبسائیڈ کے اوپر مختلف لنکس کی تو آپ پیج والے ایسیو کی تو یا آن پیج مطلب جو مختلف سرچ انجن کی تو جو ہم ہماری ویبسائیڈ رنگ ہو گیا اور جو ٹرپک آئے گا پھر آٹومیٹکلی ہمارا سیل اور کنورجن جو ہے وہ کیا ہوگا اس میں وہ گروہ کریں لیکن ہمارا اگر سٹریکچر ہمارا اگر کنٹینٹ صحیح نہیں ہو تو آٹومیٹکلی کیا ہوگا ہماری ویبسائیڈ دین بدین جو ہے وہ کرتی جائے گی اسی لئے ایسیو میں یہ چند بنیاری چیزیں ان کا لازمی ہم نے خیال کرنا ہے اور ان چیزوں کو فارو کرنا ہے امید ہے ویڈیو سے آپ کابی حد تک مستفید ہوئے ہوں گے اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل لازم سبسکرائب کیجئے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم